21 فروری 2024 اسلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو ہم نے پندرہ جنوری والے دن غلاب کی کلمیں لگانا سیکھا تھا اور آج ان کو ایک مہینہ چھے دن گزر چکے ہیں اب آپ کو اس کی اپڈیٹ دیتا ہوں بہت ہی کمال کا ریزرڈ مل رہا ہے سب سے زیادہ اچھا ریزرڈ کس میں مل رہا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہم نے تین قسم کی سوائل کے اندر کلمیں لگائیں تھی ایک تو سمپل جو نرسری سے مٹی ملتی ہے بھل مٹی اس کے اندر اور دوسرا رائس ہسک ایش یعنی چاول کے چھلکے کے اندر اور تیسرا پوٹنگ سوائل کے اندر جس کے اندر گائے کا گوبر بھی تھا کوکوپیٹ بھی تھی کمپوسٹ بھی تھی تو ان میں سے فیلحال کے لیے مجھے دو چیزوں میں بہت اچھا ریزرڈ نظر آ رہا ہے وہ ہے مٹی اور رائس ہسک ایش میری امید سے بھی زیادہ اچھا ریزرڈ ہے ہم نے ٹوٹل اٹھارہ کلمیں لگائی تھی نو کلمیں وہ گلاب تھا جو کہ دیسی گلاب کے ہلاپا ہے جس کو ہم کلم سے لگا سکتے ہیں اور نو کلمیں ایسی تھی جو انگلیش روز کی تھی تو انگلیش روز کا بھی ہمیں اچھا ریزرڈ مل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نئے نئے پتے اب آنا شروع ہو گئے ہیں رائس ہسک ایش کے اندر اور بیکٹیریا لیکوڈ فرڈی لائزر بھی بلکل رڈی ہو چکا ہے ہمارے دراسٹور کے اوپر یہ آویلیبل ہے آپ آرڈر کرنا چاہیں تو فٹا فٹ سے کر لیجئے لنک ویڈیو کے ڈسرپشن بوکس میں موجود ہے اور مٹی کے اندر جو ہم نے کلمیں لگائیں تھی ان کی گروت بھی اچھی ہے لیکن جو بہت بھاریک کلمیں ہم نے لگائیں تھی ان کی شوٹنگ تھوڑی سلو ہے لیکن ہو رہی ہے آنے والے ٹائم میں یہ پتے بن جائیں گے اور جو موٹی کلم ہم نے مٹی کے اندر لگائی تھی اس کا ریزرڈ دیکھئے جناب یہ موٹی کلم تھی جس طرح پین کی تھکنس ہوتی ہے اسی تھکنس کے برابر یہ موٹائی تھی اس کی تو اس سائر سے بھی پتہ نکل آیا ہے اور اوپر دیکھیں گے تو یہاں سے دیکھیں ملٹیپل شوٹس نکل آئی ہیں نئے نئے پتے آ گئے اور ٹہنیوں کی صورت لے رہے ہیں اگر اس میتھڈ کے ساتھ آپ کلمیں لگائیں گے موسم کا حساب رکھ کر تو کبھی بھی آپ کی کلم نکام نہیں ہوگی اور جو بہت باریک کلمیں تھیں مٹی کے اندر لگائی ہوئیں وہ بھی ابھی تک سٹیبل تو ہیں لیکن ان کے آگے ابھی کوئی پتہ نظر نہیں آ رہا لیکن یہ جو کنارے آپ کو دیکھ رہے ہیں لالا رنگ کے یہ نئے پتے نکلنے کی نشانی ہے لیکن بہت زور لگانا پڑ رہا ہے اس کلم کو کیونکہ یہ کلم ہم نے بہت ہی پتلی لی تھی اتنی پتلی کلم کے جو پینسل کے اندر سکہ ہوتا ہے اتنی موٹائی تھی ان کلموں کی باریک کلمیں جلدی اپنی گروہت کو شروع نہیں کر پاتی ہیں یہ بھی باریک کلمیں ہیں لیکن یہاں سے دیکھئے دو شوٹس نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ یہ پودے بنیں گے لیکن موٹی کلم سب سے زیادہ کامیاب رہی اور رائے سسک ایش کے اندر بھی ہم نے پتلی کلمیں لگائیں تھی تو یہ دیکھیں اس کا بھی ایک پتہ نکل آیا ہے اور جگہ جگہ سے نائے شوٹ نکل رہے ہیں وہ بھی بہت جلد بڑے ہو جائیں گے اور پودے کی صورت لیں گے بس ہم نے پانی کا خیال رکھنا ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز تو ڈالنی نہیں ہے میں نے تو ایون ان کے پتے بھی نہیں اتارے تھے اور پتے گرے اور دوسرے پودوں کے پتے بھی گرے انہی گملوں کے اندر میں نے وہ بھی نہیں اٹھائے صرف اور صرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا آپ سپیشل کیر کریں گے آپ کے پودے اتنے ہی نازک بن جائیں گے جتنی کم کیر کریں گے آپ کے پودوں کے اندر اتنی ویل پاور بھی رہے گی وہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ لارڈ پیار بگاڑ دیتا ہے تو ہم نے اس کو بگاڑنا نہیں ہے بہت زیادہ پیار کریں گے تو پھر یہ نازک ہو جائیں گے تو دیکھئے ہر کلم کی شوٹنگ اوپر سے شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ پودے بنیں گے اب بات کرتے ہیں جو پوٹنگ سوائل کے اندر ہم نے لگائی تھی پوٹنگ سوائل کے اندر گروت ہو تو رہی ہے فیلحال کے لیے ہمیں لگ رہا ہے جس طرح ان کی گروت شروع ہوگی نائنے پتے نکلیں گے لیکن کتنے نکلیں گے اور کب نکلیں گے لیکن ابھی کچھ کہنا مناسب نہیں ہے اس کی آپ دیکھئے اس کلم کی اوپر سے شوٹ مرجا گئی ہے اور سوک گئی ہے کالی ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ مٹی کے اندر سے ہی نئی شوٹ نکلائے نئی تہنی بن جائے اور اس گملے کے اندر دیکھئے ایک جڑی بوٹی بھی اگ گئی ہے ہم نے اس کو اکھارا نہیں ہے اور نہ ہی اکھارنا ہے غلاب کے پتے نیچے گر گئے سوک گئے ان کو بھی میں نے اٹھایا نہیں ہے لیکن یہ دیکھئے یہاں سے ایک شوٹ چھوٹا سا ہمیں دیکھ رہا ہے جس طرح ٹہنی نکلے گی یہاں سے اور ایک یہاں سے بھی ہے اور ایک یہاں سے بھی ہے تو آنے والے ٹائم میں ان کی کلمیں شروع ہو سکتی ہیں لیکن بہت اچھا ریزلٹ ہمیں پوٹنگ سوائل کے اندر نظر نہیں آ رہا پتے ابھی تک بڑے نہیں ہو رہے لگ تو ایسے ہی رائے کہ جیسے یہاں سے پتے بنیں گے لیکن کب بنیں گے کچھ کہنا ابھی مشکل ہے ساری ٹہنیوں کے اندر کچھ یوں ہی حال ہے لیکن رائس ہسک ایش اور مٹی کے اندر بہت کمال کا ریزلٹ ہمیں مل رہا ہے جہاں پر گملے پڑے ہوئے تھے وہی پر پڑے ہوئے ہیں ایون کے یہاں سے میں جب گزرتا ہوں تو میرے کپڑوں کے ساتھ یہ ٹہنیاں اٹک جاتی ہیں لیکن میں نے گملے کو گھمایا نہیں ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ٹچ نہ ہوں اگر کلم لگی ہوئی بار بار ہلتی رہے گی نیچے سے تو پھر اس کی روٹنگ شروع نہیں ہو پا دی اور میں نے آزمانہ تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا تھا کہ جتنا ہم بیسک کیرلیس رہیں گے اپنے پودوں اور کلموں کے ساتھ پودے کی گروت اتنی ہی اچھی ہوگی تو جہاں پر یہ پڑے ہوئے ہیں وہاں پر ہی پڑے ہوئے ہیں ان کو ہلایا بھی نہیں ہے میں نے ایون کے پچھلے دنوں بارش بھی آئی اور بہت تیز ہوا بھی چلتی رہی لیکن پھر بھی یہ پودے ویسے کہ ویسے ہی رہیں اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں جن کلموں کے ساتھ ہم نے پتے چھوڑے تھے ان کلموں کی گروت اچھی نہیں ہوئی مطلب تیزی کے ساتھ نہیں بڑی یہ پتے دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ہی پتے تھے جب ہم نے کلموں کو لگایا تھا یہ پتے ویسے ہی ساتھ لگے ہوئے تھے ان کو کاٹا نہیں تھا اور جن کلموں کے ساتھ ہم نے پتے نہیں چھوڑے تھے ان کلموں کی گروت کافی اچھی رہی اور نئے نئے شورت جو نکلے وہ جلدی بڑے ہو رہے ہیں اور ٹہنیوں کی صورت بھی لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کلموں کے ساتھ پتے ہوں گے ان کی گروت بہت سلو رہے گی بہت ساری ویڈیوز کے اندر آپ نے اور بہت سارے آرٹیکلز میں آپ نے یہی پڑا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ کلم کے اوپر والی سائٹ پر کچھ پتے رہنے دے ان کو ہاف کٹ کر دیں لیکن کاٹے نہیں خالی کلم کو نہ لگائیں لیکن میں نے بہت بار ٹرائے کر کے دیکھا ہے جب ہم صرف اور صرف کلم ہی لگاتے ہیں تو اس کی گروت جلدی شروع ہو جاتی ہے بنسبت جن ٹہنیوں کے ساتھ پتے ہوتے ہیں ان کی گروت سلو رہتی ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گروت سلو ہے اس کے اوپر پتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھیں ان کی مٹائی ایک جیسی ہی ہے اس کے ساتھ کوئی پتہ نہیں تھا تو اس کے نئے شورس نکلنے لگے اور دو جگہ سے ان کے پتے بن گئے ٹہنیاں بھی بن جائیں گی اور اس کے ساتھ بھی اس سے پتلی ٹہنی میں نے لگائی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ بھی دیکھئے کوئی پتہ نہیں تھا تو اس کی گروت جلدی ہی شروع ہو گئی اس لیے جب بھی آپ غلاب کی کلمیں لگائیں تو کلم کے ساتھ کوئی بھی پتہ چھوڑا مت کریں سارے پتوں کو ہٹا دیا کریں بس نوڈ ایریاز ڈیمیج نہیں ہونے چاہیے جیسا کہ یہ نوڈ ایریا جہاں سے پتے کی گروت ہوتی ہے اس کو نہیں کاٹنا نہ ہی اس کو توڑنا ہے صرف آپ نے پتوں کو توڑ دینا ہے لیکن نوڈ ایریا ڈیمیج نہ ہو کیونکہ یہیں سے پتوں کی اور ٹہنیوں کی گروت شروعات ہوتی ہے یہ تھا پارٹ 3 اگر آپ نے پہلے دو پارٹ نہیں دیکھے تو ویڈیو پر لنک دے رہا ہوں پلے لسٹ کے اندر جائیے تینوں پارٹس آپ سٹیپ بے سٹیپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو سارا کچھ سمجھ لگ جائے ابھی بھی ٹائم ہے پندرہ مارچ تک آپ غلاب کی کلمیں لگا سکتے ہیں اور بہت اچھا ریزرل بھی پاس سکتے ہیں لیکن مارچ کے انڈ میں یا پھر اپریل کے مہینے میں آپ غلاب کی کلمیں لگائیں گے تو نائنٹی فائی پرسنٹ وہ فیل ہو جائیں گے صرف فائی پرسنٹ چانس ہوگا کہ ان کی گروہت اور روٹنگ شروع ہو سکتی ہے لیکن ابھی ٹائم ہے پندرہ مارچ سے پہلے پہلے کیونکہ یہ بہار کے دن مانے جاتے ہیں تو فٹا فٹ سے ابھی بھی کلمیں لگا لیجئے رائس ہسک ایش کے اندر لگائیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہمارے دراسٹور کے اوپر بہت سارا سٹوک ابھی آویلیبل ہے آپ آرڈر کرنا چاہیں تو کر سکیں گے لنک دسکرپشن باکس میں موجود ہے اگر یہ خریدنا نہیں چاہتے تو کسی نرسری پر چلے جائیے وہاں سے آپ کو جو بھل مٹی ملتی ہے ایک توڑا لے آئیے ان کے اندر آپ کلموں کو لگا سکتے ہیں بینہ کوئی خاد مکس کی ہوگے اب پارٹ فور میں ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ اور آپ کی کلموں کی گروہت کیسی چل رہی ہے وہ بھی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا